بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جارے ہی ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ پاکستان اور چین کے درمیان میں سی پیک کے معاملے پر ترکی کو بھی دیکھیں گے پیارے دوستو ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیز کمیٹس وارکس میں پاکستان آرمی والکی ٹوپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مد پھولیے گا بزیادہ پاکستان کی جانب سے ملائشہ سمت میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے سے ملائشہ اور ترکی جیسے دوستوں کو وقتی طور پر مایوسی ضرور ہوئی تھی بزیادہ پاکستان عمران خان کی جانب سے ملائشہ سمت بے شرکت نہ کرنے کی فیصلے سے ملائشہ ترکی جیسے دوستوں کو وقتی طور پر بہت مایوسی ہوئی تھی لیکن عمران خان کے حالیہ ملائشہ کے دورے اور اب ترک صدر رجب ترگان کا پاکستان کی آمد اور اہم شعبوں میں تاون کی سلسلے کو برقرار رکھنے کی تعدیدی عمل سے مایوسی کے تمام بادل چھٹکے یہ خبر سننے کے بعد خاص طور پر پاکستان کے دشمنان کو انتائی حد تک مرچی ضرور لگنے والی ہے کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ پاکستان ملائشہ اور ترکی جیسے دوستوں سے دور ہو جائے لیکن نہ صرف عمران خان نے پاکستان کو ملائشہ اور ترکی کے قریب لے کر گئے بلکہ اپنے بہترین تلقات کو بھی بچایا اب جو خبری کے پاس رپورٹیں آئیں ہیں اور آپ کو یہ خوشخبری بتاتا چلوں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ ترکی کو پاکستان اور چین کے درمیان میں سی پیک کے معاملے پر دیکھیں گے یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترکی اب پاکستانی پارلیمیٹ سے سب سے زیادہ بار خطاب کرنے والے غیر ملکی سربراہ بن چکے ہیں ہم بات کریں ترکی کے صدر رجب دودگان کی ایسے قبل دوزار نو اور دوزار بارہ اور دوزار سولہ میں بھی پارلیمیٹ کے مشرق اجلاس سے خطاب کر چکے ہیں یوں یہ ان کا پاکستانی پارلیمیٹ کے مشرق اجلاس سے چوتھے خطاب اور اس کے علاوہ پاکستان کا ان کا دسوہ دورہ تھا پیارے دوستو یہ مستقل مزاجی ترکی کی پاکستان سے مستقل بنیادوں پر گہرے تلقات اور سیاسی نویت سے بالاتر دوستی کے اکاسی ہے پیارے دوستو تاریخی مناظر میں ترکی پاکستان کا ایک آزمودہ دوست ہے جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو ترکی ان ممالک میں شامل تھا جس نے نہ صرف پاکستان کو خوشدلی سے قبول کیا بلکہ دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھا کر دونوں مالک کے درمیان عظیم تلقات کی بنیاد بھی رکھی ہم یہ تمام تر ڈیویلپمنٹ پر ترکی کو ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے نہ صرف بھرے وقت میں پاکستان کا آتھامہ بلکہ ایک اچھا دوست ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ اپنے تجارتی اور سفارتی تلقات بھی رکھے جب ترک سفیر بانی پاکستان قائد عظم کے پاس اپنی اصنات پیش کرنے آئے تو قائد عظم نے دونوں مالک کے درمیان روحانی تہذیب جذباتی اور ملی رشتوں کا ذکر کیا اور یہ رشتہ ترتر برس سے قائم اور دائم ہے دشمنان نے کوشش تو کی کہ ترکی اور پاکستان ایک دوسرے سے دور ہو جائیں لیکن ہاریہ دورہ رجب تردگان کا پاکستان کا یہ ثبوت دے گیا کہ ترکی نہ سے پاکستان کی قریب ہے بلکہ بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ قریب بھی ہونے والے ہیں اور یہ خبر خاص طور پر پاکستان کے دشمنان کو حضم نہیں ہو پائی موجز خواتین وزارت پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستی کا بازابتہ معیدہ 1951 میں بامی تعاون کے معیدے 1954 میں تیہ پایا جس کے الفاظ کچھ یوں تھے ترکی اور پاکستان کے درمیان دوستی کے جذبات کے ساتھ تیہ پائے ہیں سیاسی، ثقافتی اور معیشی دائروں کے اندر اور اس کے ساتھ امن اور تحفظ کی خاطر ہم زیادہ سے زیادہ دوستانہ تعاون حاصل کرنے کے لئے کوشہ رہیں گے اور آئی دیکھیں کہ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی پاکستان اور ترکی رائٹ ٹریک پر ہیں ہر مشکل موقع پر دونوں مالک نے ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا حق ادا کیا ہے ترکی میں دائیں بازو یا بائیں بازو یا فوجی امریت ہی کیوں نہ ہو ہمارے ساتھ ترکی کے توقعات ہمیشہ مثالی رہی ہیں اسی طرح ترکی ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقع کی گیر مشروط حمایت کرتا رہا ہے ترک صدر رجیر طدگان کا حالیہ بیان کہ ترکی کے لئے کشمیر کی وہی حیثیت ہے جو پاکستان کے لئے ہے واضح اشارہ ہے کہ ترکی کی سعودی عرب کی نسبتاً علاقہ سفارتی پوزیشن کیا ہے یہاں پر یہ چیز قابل ذکر ہے کہ ترکی نے نہ سے پاکستان کے موقع کی حمایت کیا ہے بلکہ کشمیر کی اہمیت یہ بتائی ہے کہ جو پاکستان کے لئے کشمیر کی اہمیت ہے وہی ترکی کے لئے ہے اور یہ تمام تر چیزیں سننے کے بعد بھارت کی طرف سے ردعمل بھی آیا کہ ترکی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں مسئلہ کشمیر پر مداخلت کی ضرورت نہیں ہے خبری ٹی وی خاص طور پر ان بھارتیوں کو بتاتا چلے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی خام خام میں معاملہ کشمیر پر انٹرپ کر آئے تو آپ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی اور پاکستان ایک ہی ٹریک پر ہیں جو مسئلہ پاکستان کے لئے ہے وہ مسئلہ ترکی کے لئے بھی ہے ملاشر ترکی نے کشمیر کے مسئلے پر ڈٹ کر پاکستان کا ساتھ دیا بلکہ ایف ای ٹی ایف کے معاملے پر پاکستان کی بھرپور حمایت پکا رہے ہیں اس لئے یہ بات یہ واضح ہے کہ یک طرفہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ محبت دونوں طرف سے ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے کبرس کے مسئلے پر ترکی کا بھرپور ساتھ دیا 1962 میں ترکی اور یونانے کبرسیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئے ترکی نے مسلم کبرسیوں کے تحفظ کے لئے افاج روانہ کا دی جس سے یونان اور ترکی میں بہت بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تاہم اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کی مداخلت کے سبب جنگ ٹل گئی لیکن اس مشکل ترین وقت میں پاکستان نے ترکی کا ہر طرف سے ساتھ دیا سیاسی اور سفارتی سطح پر ترکی کے موقف کو حمایت کی اور ترکی کو مکمل فوجی تعاون کی یقین دھیانی بھی کروائی یاد رہے کہ ترکی کی طرف سے جب کردوں کے خلاف ڈیویلپنٹ کی گئی تاہم امران خان نے فون کر کے طیب اردگان کو یہ بات کی وزاعت کی تھی کہ پاکستان آپ کے ساتھ ہر ماس پر کھڑا ہے اگرچہ کشمیر کی طرح قبرس کا مسئلہ بھی ابھی تک حل طلب نہیں ہے تاہم ترکی قبرسیوں کی حمایت میں پاکستان کا موقف ہمیشہ ترکی کی حمایت میں اٹل رہا ہے 1984 میں قبرس کا مسئلہ نئے سرے سے اقوام متحدہ کے سامنے آیا تو پاکستان ایک بار پھر ترکی کا ساتھ دیا پیارے دوستو یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت پی ہے کہ پاکستان کے معیشت کے لیے گیم چینجر کی حصیت رکھنے والے سی پیک کو پاکستان اور چین تنہا پائے تکمیر تک نہیں پہنچا سکتا اس لیے اس پوری منصوبے میں مزید حلیفوں کی ضرورت ہے اور چین کی طرح ترکی جیسا یار بھی اس سی پیک کا حصہ بن جائے تو اس منصوبے کو تیزی سے عملی جامعہ پینایا جا سکتا ہے اسی طرح سیاہت کی شعبے میں ترکی پاکستان کی بے حد مدد کر آئے اور اس کو مزید بڑھانا چاہیے یہاں پر خبری ٹی وی اپنے تمام ادانوں سے گزارش کرے گا کہ ترکی کا پاکستان سے جو تعلق ہیں اس کو سی پیک میں کنورٹ کر کے اپنے دشمنوں کو ایک اور بڑا دھجکہ لگانے کی بڑی اشد ضرورت ہے اگر ترکی پاکستان اور چین کے درمیان میں سی پیک کے معاملے پر شامل ہو جاتا ہے تو پاکستان اور ترکی کے جو سفارتی تجارتی تلقات سے اٹھ کر جو گہرہ رشتہ ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا سی پیک کا نہ صرف پاکستان بلکہ ان تمام ممالک کو بھی فائدہ ہونے والا ہے جو اس وقت ان تمام چیزوں میں شامل ہو رہا ہے لیکن ترکی کا پاکستان کے ساتھ سی پیک اور چین کے ساتھ سی پیک کے معاملے میں شامل ہونا یہ بہت ہی بڑا پلاس پوائنٹ ہے جہاں پر وہ تمام دشمنان کو مرچے لگ رہی ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان میں سی پیک کا منصوبہ کس طریقے سے کامیابی کی طرف گامزن ہے وہیں پر اب ترکی کا اس چیز میں شامل ہونا یہ ایک پورا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے سی پیک کا منصوبہ کتنی حد تک امیت رکھتے ہیں یہ تو پوری دنیا جانتی ہے لیکن اگر اس میں ترکی شامل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہو جائے گا نہ صرف ترکی اور چین ایک دوسرے کے قریم آ جائیں گے بلکہ پاکستان اور ترکی کے تلقات مزید سفارتی تجارتی لحاظ سے گیرے ہو جائیں گے میں گزارش کروں گا تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہ ہماری خصوصی ویڈیو کو سوشل میڈیا کی زیند ضرور بنائیے گا اور ترکی کے نام اور رجب ترگان کے نام ایک نعرہ کمیٹس ورکس میں ضرور نظر آنا چاہئے مجھے دیتی جازت خبری ٹی وی کی ویڈیو بہت جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ پھیر حضر ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور جاتے جاتے ہم سب کہیں کی نعرہ پاکستان موسیقی موسیقی